اسلام علیکم دوستو علم کی دنیا چینل میں خوش آمدید دوستو پنجاب کا گیٹوے تین صبح کے سنگم پر واقعہ زلہ رحیمیار خان آج کی ویڈیو میں ہم زلہ رحیمیار خان کے بارے میں بات کریں گے رکبے کے لحاظے پنجاب کا چوتھا اور با لحاظے آبادی چھتا بڑا زلہ رحیمیار خان جنوبی پنجاب کا ایک اہم ذری تجارتی اور کاروباری مرکز ہے جس کے مشرق میں زلہ بہاولپور مغرب میں زلہ راجنپور شمال میں درے سندھ اور زلہ مظفرگر جبکہ جنوب میں راجستان کا زلہ جسل میر اور صبح سندھ کا زلہ گھوٹ کی واقعہ ہے اس زلے کو گیٹوے اور پنجاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نہ صرف یہ پنجاب سندھ اور بلوچستان کے سنگم پر واقعہ ہے بلکہ پنجاب اور خیبر پختون خوان کو جانے والی تمام مرکزی راستے یہی سے ہو کر گزرتی ہیں سوفیت سونا یعنی کپاس رسیلے عام خان پوری پیڑے اور بھنگ مسجد اس علاقے کی پہچان ہے یارہ ہزار آٹھ سو اسی مربع کلومیٹر پر مشتمل اس علاقے کی عبادی لگ بگ پچاس علاقے قریب ہے اس میں چار تحصیلیں خان پور لیاقت پور رحیمیار خان اور ساتھ کا باد شامل ہے زلے کا ایک چھوٹا سا حصہ ساتھ کا باد سبائی سندھ کے زلہ گھوٹکی کے اندر یوں واقعہ ہے کہ اس کے چاروں طرف سبائی سندھ ہے دوستو اس شہر کا پرانا نام نوشائرہ تھا جسے بعد میں نواب آف ریاست بھاولپور کے ایک قریبی رشتہ دار کے نام پر رحیمیار خان کا نام دیا گیا اٹھارہ سو سال پہلے جب محمد بن قاسم اور اس کی افواج ملتان کو فتح کرنے نکلیں تو ان کا گزر اس علاقے سوا یہ اسلامی لشکت جہاں جہاں پڑاؤ ڈالتا وہاں وہاں عرب سے لائی گئی خجوروں کی گھٹلیاں پھینکتا جاتا نتیجہ دن آج اس علاقے کی طول و عرض میں شاندار قسم کی خجور وافر مقدار میں ملتی ہیں ان میں ججہ آباسیہ کی خجور کی مانگ پورے ملک میں ہیں محمد بن قاسم کے بعد شابل دن غوری نے ملتان اور سندھ کے دارو خلافہ اچھ کو فتح کیا اور یہاں اسلامی مملکت کی بنیاد ڈالی پھر سلطان شمسل دن التمشق کے دور میں تقریباً بیس سال تک یہ علاقہ باغی گروہوں کا مرکز رہا غوری سے کئی سال پہلے سلطان محمود غزنوی کا سامنات جاتے ہوئے اس علاقے سے گزر ہوا اور تقریباً تین سو اٹھائیس قبل مسیح میں سکندر آزم کا کافلہ بھی عراق جاتے ہوئے اچھ سے گزرا تھا غزنوی آہد کے بعد یہ علاقہ مختلف چھوٹے بڑے شہروں کے دور سے گزرا اور پندرہ سو اٹھائیس میں دہلی کے غوری سلطین نے یہ علاقہ فتح کیا جن کو ہرہ کے مغل یہاں کے حکمران بن بیٹھے دوسری طرف اپنے ہزاروں پیروکاروں کے ساتھ تیرہ سو چھاسر میں مصر سے آ کر سندھ میں عباد ہونے والے امیر سلطان احمد عباسی کو سندھ میں پہلے ہی موجود عربوں نے اپنا سربراہ تسریم کر لیا اور ان کے گردے کٹے ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ عباسی خاندان شمال کی جنب بڑھتا رہا اور آخر کا جیسل میر کے حکمران ایک زوردہ جنگ کے ساتھ قلعہ دراوٹ فتح کر لیا گیا اور عباسی خاندان نے یہاں مستقل راہش اختیار کر لی عباسی خاندان کے مختلف نوابوں نے اس خطے پر حکومت کی تقسیم سے پہلے پندر جواہرلان نہرو اور سردار پٹیل نے ریاست بہولپورو کو بھارت میں شامل کروانے کی سرطور کوششیں کی یہاں تھے کہ بیکنیر اور اردگیرد کے علاقوں کو ریاست میں شامل کرنے کی پیش کش بھی کر ڈالی جبکہ پاکستان سامنے شریف آدمی ہمیشہ سامنے کا راستہ اختیار کرتا ہے اور یوں تقسیم کے وقت برسگیر کی دوسری امیر ترین ریاست بہولپور مملکت پاکستان کا حصہ بنی پاکستان بنا تو سرکاری ملازمین کے تنخواہوں کے لیے پاک قومی خزانے میں روپیہ نہ تھا تب ریاست کی والی نواب صادق محمد خان نے حکومت پاکستان کو ستر لاکھ روپے کی کسی رقم اپنے خزانے سے ادا کی کراچی میں قائد آئزم اب جس رولز رائس کو استعمال کرتے تھے وہ بھی نواب صاحب نے توفہ تن قائد کو پیش کی تھی رحیم یار خان دنیا کی ان چند تاریخی شہروں میں سے ایک ہے جو اپنے آغاز ہی سے اسی جگہ قائم ہے جہاں وہ بسائے گئے تھے مختلف ادوار میں اس شہر کو کئی ناموں سے نوازا گیا جن میں علور پتن پھول ودہ اور نوشہرہ شامل ہیں رحیم یار خان کے موجودہ نام کی وجہ تصمیہ یہ ہے جب اٹھارہ سو اکاسی میں ریاست کے برود خانے کو آگ لگی تو ریاست کا شہزادہ رحیم یار خان اس حادثے میں مارا گیا جس کے نام پر اس شہر کا نام رکھا گیا انیس سو پانچ میں یہ ٹاؤن کمیٹی انیس سو تیرانوے میں میونسپل کمیٹی اور انیس سو تینتاریس میں اسے خانپور کی جگہ زہلہ بنا دیا گیا تیبی خدخال کے لیاسے زلہ رحیم یار خان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مغرب میں راجرپن مظفرگاڑ کی حدود کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ بیٹھتا ہے جس کے نشبی علاقوں کو کچھے کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے یہاں دریائے کا پارٹ بہت چوڑا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے جزیریں نظر آتی ہیں اس کے بعد جنوب میں زلہ کے زرخیز میدان واقعہ ہے جنہیں پنجند ہیڈ ورک سے نکلنے والی نہریں سہراب کرتی ہیں پنچن بند اس علاقے کو کچھے کے علاقے سے الگ کرتا ہے یہ خطہ پنجاب کے چند زرخیز سرین علاقوں میں سے ہے جہاں تقریبا ہر قسم کی پیداوار ہوتی ہے جنوبی حصہ ریگرستان پر مشتمل جو پاک بھارت سرد تک پھیلا ہے پوری علاقے کا ایک چوتھائی بنتا ہے اسے چولستان بھی کہتے ہیں اور روحی بھی کہتے ہیں کہ چولستان ہمیشہ سے ہی سہرا نہیں تھا آج سے تقریبا ایک ہزار سال پہلے یہ انتائیس سر سب شادہ و آباد خطہ تھا جسے قدیم دریائے ہاکڑا سراب کیا کرتا تھا جو دریائے سطلوجہ سرسوتی کا ایک معمون دریائے تھا پھر اہستہ اہستہ یہ مادوم ہوتا گیا اور اب صرف اس کا نشان باقی ہے لیکن بارش کے دنوں میں یہ کہیں کہیں بہنے لگتا ہے آج چولستان کے کئی حصوں کو مختلف طریقوں سے قابل کاش بنایا جا رہا ہے زلہ کی آب و ہوا گرم مرتوب قسم کی ہے سردیوں کے مقابلے میں گرمیاں لمبی ہیں رات کو البتہ موسم خوشگوار ہو جاتا ہے روستن سالانہ بارش سو میلی میٹر ہے جنگلی حیات و نباتات کے حوالے سے یہ خطہ دو حصوں میں منقسم ہے شمالی حصے میں ملک کے دوسرے دریائی اور میدانی علاقوں کے مقصود جنگلی حیات ہے جبکہ مجنوبی حصے میں سہرائی حیات کے بہتات ہیں جن میں جنگلی بلی گیدر لومڑی ہرن اونٹ خارپشت جنگلی موت جربو مختلف اقسام کے سامپ جنگلی چوہے چکارہ اکاب خنزیر جنگلی بیل اور بہت سے منفل سہرائی جانور شامل ہیں یہاں مرگابی اور ہرن کا شکار شوق سے کیا جاتا ہے اس زلہ کا شمار پنجاب کے ذرخیص ترین ازلا میں کیا جاتا ہے یہاں تقریبا تمام قسم کی اجناست کاشت کی جاتی ہیں جن میں گندم گنہ کپاس چاول جوار چنہ سورج مکھی باجرہ اور پیاز شامل ہیں جبکہ پھلوں میں یہاں کی مشہور ترین سوغات عام ہیں بہاولپور کے شاہی ریاست امدہ عاموں کی وجہ سے ہندوستان بھر میں جانی جاتی تھی یہاں علاقہ جو آج بہاولنگر بہاولپور اور رحیمیار خان کے ازلا میں منقسم ہے آج بھی ملک بھر میں عالی کوائلٹی کا عام پیدا کرتا ہے عام کے بعد یہاں کا مشہور پھل کھجور ہے مظفرگر کے بعد پنجاب میں سب سے زیادہ کھجور رحیمیار خان میں پیدا ہوتی ہے جو پنجاب کی کل پیداوار چونتیس پرسنٹ اس کے علاوہ یہاں امروز جامن خربوزہ اور ترش پھلوں کے باغات بھی ہیں ایک مضبوط ذری بنیاد رکھنے اور تین صوبوں کے سنگم پر واقع ہونے کے بدولت آج یہاں کارخانوں کے بہتات ہیں زلہ کی طول و عرض میں کموں پر چھ شگر ملز واقع ہیں کارٹن بیلٹ کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہاں کارٹن جننگ کی بے شمار ملے ہیں پنجاب کی آخری تحصیل ساتھ کا بعد اپنی سنتی ترقی کے حوالے سے شہرت رکھتی ہے یہاں موجود خات کپاس اور چینی کے کارخانیں بہت مشہور ہیں اس کے علاوہ گنیز بک و ورلڈ ریکارڈ میں شامل بھونگ مسجد بینال قومی شہرت کی حامل ہے جسے دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہیں صوفیہ کی سرزمین اور قدیم شہر تحصیل خانپور شہرت پنجاب کے واحد تحصیل ہے جو پہلے ایک زلہ ہوا کرتی تھی اور اسے 1932 میں ختم کر کے رحیمیار خان کو زلہ بنایا گیا یہ شہر عظیم صوفی شاعر خواجہ غلام فرید حافظ الحدیث مروف اور عالم دین اور تحریک ختم نبوت کے سپاہی مولانا محمد عبداللہ درخواستی مشہور روحانی بزرگ ہستی مولانا سراج احمد دین پوری کی جنب بھومی اور ریشمی رومال تحریک کے بانی صوفی بزرگ مولانا عبداللہ سندھی مرہوم کی جائے مدفن ہے محل وقوع کے لہاں سے یہ شہر کافی اہمیت کا حامل ہے پورے ملک میں اس شہر کی شہرت خانپوری پیڑوں کی بدولت ہے کھوئے دودھ بلائی اور پستے سے بنائے جانے والے خانپور کے پیڑے زلہ رحیمیار خان کے مشہور سوگات ہیں چنہا کہ پاکستان میں خانپور نام کے تقریباً آٹھ شہر ہیں اس لئے تحصیل خانپور کو خانپور کٹورہ بھی کہا جاتا ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ کہ اس شہر کی ساخت کٹورے کی ماند ہے دوسری یہ کہ ایک زمانے میں یہاں کے پیتل سے بنے کٹورے بہت مشہور تھے بٹوارے سے پہلے جب موہن داس گاندی اس شہر سے گزرے تو یہاں کے ہندو تاجروں نے انہیں پیتل سے بنے کٹورے پیش کی اس شہر کے شمال میں درائے سندھ کے کنارے عباد چاچڑا شریف کا قصبہ اور جنوب میں چولستان کی ریت میں استادہ قلعہ کی اسلامگڑھ اور قلعہ خیرگڑھ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں رحیمیار خان شہر کا ذکر کریں تو یہ شہر قدیم و جدید کا ایک حسین امتزاج ہے اس شہر کی جدت میں شیخ سید بن سلطان النیحان مرہوم کا بہت بڑا ہاتھ ہے زلے کے آخری تحصیل لیاقت پور جو زیلا بھاولپور کے تاریخی مقام اچھ شریف کے قریب واقعہ ہے جبکہ ایک اور مقام ہیڈ پانجنان بھی اس شہر کے ساتھ ہے لیاقت پور ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کے نام پر رکھا گیا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ریاست بھاولپور کا واحد شہر ہے جس کا نام ریاست کے باہر کے کسی شخصیت کے نام پر رکھا گیا ہے زلہ رحمیر خان نہ صرف پیداوار اور بلکہ صوفیہ شہر کلمکار اور سیاستدانوں کے حوالے سے بھی زرخیز ہے یہاں کے مشہور شخصیات میں سے ایک خواجہ غلام فرید بھی ہیں تو دوستو آج کی انفرمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ